ہاظرین آداغ اس کے لئے تو سب کو چھوڑ کے آت میں آجائے بس he has to be acknowledged for not just his excellence but the comprehensivity of the grasp that he had on the human predicament and that is why I am so glad that all of you are here and as we proceed we will see the special flavor of what that great shire wrote just I will give you one glimpse نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا کاغزی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا کاغ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا جذبہیں بے اختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے متعان کا ہے اپنے عالم تقریر کا بس کہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موے آتش دیدہ ہے ہلکہ میری زنجیر کا سب سے پہلی غزل دیوانِ غالب کی یہ ہے سب سے پہلا شیر نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا کاغزی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا اب تکلیف یہ ہے کہ میں نے پڑھ تو دیا شیر سمجھ میں کتنے لوگوں کو آئے مجھے پتا نہیں غالب صاحب کو سمجھنا ذرا ایک مشکل سی بات ہے اس لیے اس پروگرام کا جو نام ہے غالب ڈی کوڈیڈ اینڈ سنگ تو پہلے اس غزل کو آپ سن لیں پھر میں اس کے بارے میں دراسہ آپ کو بتا دوں گا موسیقی 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 نکشفریادی ہے نکشفریادی ہے نکشفریادی ہے نکشفریادی ہے نکشفریادی ہے کس کی شوخ یہ تہریر کا نکشفریادی ہے کس کی شوخ یہ تہریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا ہر پیکر تصویر کا ہر پیکر تصویر کا نکشفریادی ہے نکشفریادی ہے موسیقی 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 کاؤک اوہ سخت جانی ہائے تن ہائے نا پوچھ سخت جانی هائے تنہا ایک ناؤکش صبح کرنا شام کا آہ 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 صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا نقش پریادی ہے موسیقی 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 دیکھا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سینائے شم شیر سے سینائے شم شیر سے باہر ہے دم شم شیر کا سینائے شم شیر سے باہر ہے دم شم شیر کا نکش فریادی پہل موسیقی آگ ہی داؤں میں شنیدن جس قدر چاہے بچھا چاہے بچھا آگ ہی داؤں میں شنیدن جس قدر چاہے بچھا چاہے بچھا آگ ہی داؤں میں شنیدن جس قدر چاہے بچھا چاہے بچھا چاہے بچھا چاہے بچھا چاہے بچھا موستہ نکافہ موتہ آخ 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 موتیا انکا ہے اپنے حال میں تقریر کا متاہمتا ہے اپنے حال میں تقریر کا نکش پری آدھی آئے موسیقی بس کے ہوں غالب بس کے ہوں غالب غالب موسیقی بس کے ہوں 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 غالب موسیقی 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 پیر ہم ہر پیکریں تصویر کا کلبسی ہے پیر ہم ہر پیکریں تصویر کا ہر پیکریں تصویر کا نکش فریادی ہے نکش فریادی ہے نکش فریادی ہے نکش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا کاغذی ہے پیر ہن ہر پیکریں تصویر کا کیا مطلب ہے؟ پہلا جو شیر دیوانِ غالب کا نکش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا اور دنیا نکش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا نکش فریادی ہے تُو فریاد کا نکشہ بنا ہے فریاد کر رہا ہے کس کو فریاد کر رہا ہے؟ یہ شوخ یہ تحریر شوخی مطلب مستی تحریر مطلب رائٹنگ مستی میں کوئی لکھ کے چلا گیا مرتبہ اس دنیا کے بارے ہم بات کر رہے ہیں اور لکھ کے کون چلا گیا تو خدا کے بارے ہم بات کر رہے ہیں اس کی طرف تُو نکش فریادی بنا ہے؟ نکش فریادی کس کی شوخ یہ تحریر کا؟ whom are you appealing to? you are appealing to that who in his مرت wrote and forgot this word forgot this word یہ آپ دیکھیں ویدانت کے بات ہم لوگ کریں تو the world is an illusion مایا کی بات ہے شوخ یہ تحریر نکش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا؟ اور دوسرا جو مصرہ ہے اس کے اوپر آپ گوھر کریں کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا پیرہن مطلب کپڑا؟ کاغذی کپڑا ہر پیکر ہے تصویر اس تصویر کی پیکر the image of that picture that is the image of God whichever you see everybody is wearing paper dresses اس کا مطلب آپ کو سمجھنے میں زرا سا کول دوں میں تب اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا پریشیا میں ایک سسٹم تھا کہ جس کو کسی بھی طرح کا مطلب آپ کو مطلب آپ کو مطلب آپ کو پی رہا پیٹا 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 مطلب آپ کو آپ کے کوئی فریاد ہے so he would redress that grievance provided you wear that dress now the problem is this کاغذی پہرہن تو آپ پہن کے چلے گئے لیکن جس کے دربار میں آپ گئے اور اسے دیکھا اگر وہ خود بھی کاغذی پہرہن پہرہ ہوا تو سمجھ میں آئی بار جس کے پاس آپ جاتے ہیں فریاد لے کے وہ خود کاغذ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ دیکھئے the common citizen جاتا ہے کس کے پاس minister کے پاس کہ minister میری جو تکلیف وہ دور کر دے گا وہ minister اپنی تکلیف دور کرنے کے لئے chief minister کے پاس جاتا ہے اور وہ chief minister اپنی تکلیف دور کرنے کے لئے prime minister کے پاس جاتا ہے prime minister اور کس کے پاس جاتا ہے مجھے پتہ نہیں دیکھن سارے فریادیں اپنی لے کے سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں تب غالب صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو تو بنا دیا جس نے بنایا وہ اس دنیا کو بھول گیا اس نے اپنی مستی کر لی اب اس کے طرف تو فریاد لے کے جاتا ہے وہ کیا سنے گا دوسری بات جو اس بھگوان کے نمائندہ ہیں خدا کے جو نمائندہ دنیا میں بنے ہوئے ہیں god and god men ان کے پاس بھی اگر تو جائے گا تو وہ بھی کاغزی کپڑے پہنے ہوئے ہیں they are also busy appealing to somebody else the point that that man was making was he was not criticizing god he was not criticizing god men he was telling you to if at all appeal to your own self appeal to your own self کسی کی طرف فریاد مت کر اگر فریاد کرنی بھی ہے تو خود سے فریاد کر there is a giant that is within you which has to be awakened that is what that man was trying to say اب بات یہ تھی کہ نقش فریادی کس کی شوخی ہے تحریر کا کاغذی ہے پیرن اس کو تو one of the commentators on غالب you know what he said it is surprising he said it کہ this is just a nonsense share اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسے جوڑ کے لفظوں کو جوڑ کے ایک شیر بنا دیا ہے کوئی مطلب نہیں ہے مطلب نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں کس چیز کا مطلب نہیں ہے اس کو سمجھنے کے کوشش کرنے چاہے اب سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو لگتا ہے آرہی کیا بات ہے تو اس لئے غالب سامنے دوسرا شیر پڑھا ہے نہ ستائش کی تمنہ نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پروا گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانے نہ سہی اس کو بھی ذرا بتا دوں میں نہ ستائش کی تمنہ I don't desire anybody's appreciation نہ سلے کی پروا I don't want any reward from anybody گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانے if you feel that my verses what I write my شایری اس کا کوئی مطلب نہیں ہے نہ سہی نہ سہی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو کوئی بات نہیں کیونکہ مجھے کسی بھی ستائش کی تمنہ نہیں ہے کسی بھی سلے کی پروا نہیں ہے that is not his arrogance ladies and gentlemen that is his uncompromising excellence and uncompromising attitude towards the best the best no compromise no compromise no compromise if you have to learn something from that great man this is what you have to learn آپ کو سمجھ میں نا آئے پات تو کوئی بات نہیں آپ اسے حس کے اوڑا دیں ان کی پہلی میفیل میں تو ہوا تا ایسا آپ نے دیکھا ہے فیلم میں بھی دیکھا ہے دور درشن کا جو سیریل تھا اس میں بھی دیکھا ہے لوگونے ہسی اوڑا یونکی he didn't care he didn't care it's not that he was arrogant it was the fact was that he wanted that time to come and that situation to arise where whatever he wrote would be understood and appreciated has that time come if you attend Ghalib Mayfils if you read what that great man wrote probably that time will come that is what we are working for ladies and gentlemen and that is what I am very delighted that leaving everything else on a saturday evening where hundreds of other things could be done you are here with me and you are remembering and introspecting on that great soul ladies and gentlemen just remember that great person and give him the treasure that he has given this Indian subcontinent give him a big hand ladies and gentlemen please do that he is a treasure Nagina hai this Indian subcontinent ka Nagina hai he has got an eternal relevance it has got a relevance for you in your life ladies and gentlemen I have got an